ایوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانے گا ہر کچھ یہ آپ کے خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے ابھی تک کی سرکھیاں اور اب پیشیں خبروں کی تفصیل سب سے پہلے بڑی خبر جمہوں کے حوالے سے گول مارکٹ جمہوں میں وکبورٹ کی زمین پر قبضہ ذرائع کے حوالے سے خبر آ رہی ہے جمہوں سے کہ گول مارکٹ جمہوں کے اندر وکبورٹ کی جو زمین ہے اس پر قبضہ کیا گیا ہے جمہوں ڈیولپنٹ آتھارٹی نے وکب کی زمین پر قبضہ کیا ہے ذرائع کے حوالے سے خبر ہے اور اس پر لوگوں نے وکب کی خاموشی پر بھی سوال اٹھائے ہیں مسئلے پر وکب اور جمہوں ڈیولپنٹ آتھارٹی نے کئی بار مشاورات بھی کی ہیں لیکن ابھی تک وکب کی زمین پر قبضہ ناجائز طور پر قبضہ کیا ہوا ہے ذرائع کے حوالے سے خبر آ رہی ہے جمہوں سے جہاں پر گول مارکٹ جمہوں کے اندر وکبورٹ کی زمین پر قبضہ کیا گیا ہے جمہوں ڈیولپنٹ آتھارٹی نے وکب کی زمین پر قبضہ کیا ہے ناجائز طریقے سے قبضہ ہے اس پر لوگوں نے اب سوال بھی اٹھائے ہیں کہ اگرچہ وکب کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے تو ابھی تک اس قبضے کو کیوں نہیں ہٹا گیا اس قبضے کو ختم کیوں نہیں کیا وکب نے وہ زمین واپس کیوں نہیں لی اس پر نہ صرف عام لوگوں کی جانب سے بلکہ مختلف تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی اس پر سوال اٹھائے گئے ذرائع کے حوالے سے ہم اب آپ کو خبر بتا رہے ہیں کہ گول مارکٹ جمہوں کے اندر وکب کی زمین پر قبضہ کیا گیا ہے جمہوں ڈیولپنٹ آتھارٹی کی جانب سے قبضہ کیا گیا ہے اگرچہ اس مسئلے پر وکبورٹ اور جیڈے کے نے کئی بار بات بھی کی ہے مشاورات بھی ہوئی لیکن ابھی تک اس زمین کو واپس نہیں لیا گیا ہے جمہوں سے بڑی خبر جہاں پر گول مارکٹ میں جمہوں میں وکبورٹ کی زمین پر جیڈے کی جانب سے قبضہ کیا ہوا ہے جمہوں کے حوالے سے جہاں پر نیشنل کونفینس کے صدر ڈاکٹر فارق عبدالا نے جمہوں کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تبادل خیال کے لیے کل بٹھنڈی جمہوں میں آپ میری آجگاہ پر آل پاچی میٹنگ بلائی ہیں تفصیلات کے مطابق تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو اجلاس کی دعوت دی جا رہی ہیں جو کل سفر تین بجے خونے والا ہے ذرائع کے مطابق کل جماعتی اجلاس میں جمہوں کشمیر میں اسمبل انتخابات کی نکاد میں تاخیر پراپرٹی ٹیکس کے نفاظ سمیت دیگر کئی سلکتے ہوئے مسائل پر بھی تفصیل سے تبادل خیال کیا جائے گا بی جے پی کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے زیادہ تر سینئر قائدین کے اجلاس میں شرکت کا امکان ہے تاہم ابھی تک اس حوالے سے کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے کہ آیا وہ اسے کل جماعتی اجلاس میں شرکت کریں گے یا نہیں لیکن کل جمہوں کے اندر ڈاکٹر رفارق عبدالعہ کی رہاجگاہ پر یہ اجلاس منقد ہوگا تفصیلات کے لئے ہمارے ساتھ ہے سینئر ساتھی ساہل امین ساہل کیا کچھ تفصیلات ہے کل جمہوں کے اندر ہی اجلاس منقد ہوگا اور کیا کچھ اجلاس میں ایجنڈا جو ہے وہ شامل رہے گیا کن موضوعات پر بات چیت ہوگی بلکل گوار اگر ہم اس میٹنگ کے بات کریں گے تو بہت ہی اہم میٹنگ ہوگی ہے کیونکہ اگر ہم کل دن کی بات کریں گے تو جمہوں کے اندر کل چیمبر آف کامر سور مختلف تنظیموں کے جانب سے ایک فریس کانفرنس کا انکات کیا گیا جس میں کل یعنی گیرہ مارش کو جمہوں بند کی کال دی گئی ہے پراپرٹی ٹیکس کو لے کر لیکن شام دیر گئے جس طریقے سے ہم نے دیکھا اس میں ایک تنظیم جو ہے یوار راجپوت انہوں نے کئی نہ کئی اشارہ دیا سرطال کال سے الگ رہنے کا اور آج ان کا فیصلہ بھی آئے گا لیکن جس طریقے سے پچھلے دو چار مینوں کے اندر جمہوں کشمیر کے اندر جو مدد سرکار کی جانب سے سامنے لائے گئے جو حکم نامیں جاری کیے گئے اس کے خلاف نہ صرف عوام کے اندر ناراضگی پائی جا رہی ہے بلکہ سیاسی جماعتوں نے بھی کئی نہ کئی مایوسی اور ناراضگی کا اظہار کیا تو اس سبھی چیزوں کو لے کر چاہے جے کے ایس ایس بی کی بات کریں پراپرٹی ٹیکس کے بات کریں گے انہدامی کاروائی کی بات کریں گے تو سبھی معاملات کو لے کر سیاسی جماعتوں کے جانب سے اپنے اپنے نظریہ کا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا لیکن جو اس میں سب سے اہم اور بڑا مسئلہ جے کے ایس ایس بی کا ہے جس میں نوجوان نہ صرف سرنگر کے اندر کشمیر وادی کے اندر سرکو پر آئے بلکہ جمہور کے اندر ہم نے کل دیکھا کافی نوجوان جو ہے وہ اہچاج کر رہے تھے اور اس میں سیاسی جتنی بھی جماعتیں ہیں بی جے پی کو چھوڑ کر وہ سبھی ان اہجاجی مظاہروں میں کل شامل ہوئے تو کئی نہ کئی سیاسی جماعتوں کی جانب سے اپنی ایک پہچان بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سرکار کے خلاب اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں کیونکہ جب نوجوان سرک پر آئیں گے تو یقینا سرکار کے لیے وہ بہت ہی بڑا چلینج ہوتا ہے ساحل آپ سے جانا چاہوں گا کیا جو اکھل جماعتی اجلاس کال ہو رہا ہے تو اس حوالے سے کسی سیاسی جماعت کی طرف سے کوئی بیان آیا ہے کہ وہ اس میں شامل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے بلکل ابھی تک ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا لیکن جس طریقے سے ہم نے دیکھا جب پروپرٹی ٹیکس کا معاملہ سامنے آیا تو اس کے بعد نیشنل کانفرنس کی جانب سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا گیا پی ڈی پی کی جانب سے یا دوسری سیاسی جماعتیں جو بھی ہیں لیکن ایک سال دوہزار انیس کے بعد ایک اتحاد جو بنا تھا پی اے جی ڈی کا اس میں کہیں پر پی اے جی ڈی نظر نہیں آیا کیونکہ پی اے جی ڈی کی جانب سے کوئی بھی بیان سامنے آیا سب ہی جماعتوں کی جو پی اے جی ڈی میں جماعتیں ہیں ان سب ہی جماعتوں کی جانب سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا لیکن اپنی سیاسی جماعت کے اندر انہوں نے وہ بیان دیا پی اے جی ڈی کا مشتر کا کوئی بیان نہیں آیا لیکن کل کی میٹنگ جو ہے اس پر سب کی نظریں ہیں ایک یہ کہ پچھلے دو چار دن سے جس طریقے سے ہم نے دیکھا چاہے وہ جمہ کشمیر اپنی پارٹی ہو چاہے پی پلز کانفرنس ہو جو پی اے جی ڈی کے اندر نہیں آتی ہے ان کا بیان بھی کئی نہ کئی باقی سیاسی جماعتیں جو پی اے جی ڈی کے اندر ہیں ان سے ملتا جلتا ہے کئی نہ کئی تو وہ اتحاد جو پی اے جی ڈی کا بنا اس کے علاوہ کیا اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو جمہ کشمیر کے اندر ہیں ریشنل بارٹیز ہیں وہ بھی اس میں شرکت کر سکتی ہے اس پر سب کی نظر رہے گی اور سب سے بڑے مدے جو میں نے آپ کو بتایا کہ پراؤپرٹی ٹیکس کو لے کر اور جے کے اے سیز بی کا مدہ جو ہے وہ زیادہ چھایا ہوا ہے جو ملتے کے اندر کیونکہ نوجوان سڑک اوپر ہے اور اس چیز کو لے کر سب کی نظریں کل کی میٹنگ پر ہوگی کہ اس میٹنگ میں کتنی سیاسی جماعتیں ہیں پی اے جی ڈی کے علاوہ جو اس میں شرکت کریں گے اور کس حد تک وہ اس میٹنگ میں کامیاب ہوں گے اور اس میٹنگ میں کیا کچھ فیصلے لیے جائیں گے آپ کو یاد دلا دیں گے کیونکہ پچھلے دو چار دنوں سے لگاتار حملے دیکھا بی جے پی کا ہر ظلہ میں کنونشن کا انقاط کیا جا رہا ہے اور بی جے پی کے سینے لیٹر ایکشوکول نے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے بی جے پی گاؤں گاؤں جا کر لوگوں تک اپنا منشور پہنچانے جا رہی ہے وہیں پر اگر ہم جمہ کشمیر اپنی پارچی کی بات کریں گے تو کل ہی یومی تحسیس کے موقع پر الطاب بخاری نے اس بات کا اشارہ دیا کہ مرکزی سرکار کے رویے میں جو تبدیل ہی آ رہی ہے وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ شاید جمہ کشمیر میں آنے والے کل میں اسمبلی انتخابات عمل میں لائے جائیں گے تو سبھی چیزیں جو یہ سیاسی جماعتوں کے مجد نظر ہوں گے اور ان سبھی معاملات کو مجد نظر رکھتے ہوئے سبھی سیاسی جماعتیں آپ گراؤنڈ پر آنے لگیے ہیں اور آپ گراؤنڈ پر اپنی موجودگی کا اظہار کرنے لگیے اور لوگوں میں ان مددوں کو لے کر جائیں گے سبھی سیاسی جماعتیں اور ووٹران کو اپنی طرف لبانی کی ایک کوشش بھی ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مددے ہے اگر گورا آپ کو یاد ہوگا دوہزار چودہ سے پہلے جب عوامی حکومت ہوا کرتی تھی جمہ کشمیر کے اندر تو سرکار کی جانب سے اگر کوئی عوام مخالف حیصلہ آتا تھا تو اپوشن جماعتوں کو ایک مینا یا دو مینا اس پہ بات کرنے کا موقع ملتا تھا لیکن جب سے ایل جی نے جمہ کشمیر کی باغ دور سنبھالی تو اگر رات کو ایک حکم نامہ جاری ہوتا تھا صبح اگر اپوشن جماعتیں یا سیاسی جماعتیں اس پہ بات کرنا چاہتی تھی تو اسی رات دوسرا ایسا حکم نامہ جاری ہوتا تھا کہ وہ کل والا حکم نامہ ان سیاسی جماعتوں کو بھولنا پڑتا تھا اور دوسری دوسرے مدے پہ آ کر بات کرنے پڑتی تھی کئی نہ کئی سیاسی جماعتوں کے اندر بھی تذبذب ہے جس طریقے سے عوامی حلقوں میں ناراضگی ہے مختلف معاملات کو لے کر سمارٹ میٹر کو نصب کرنے کو لے کر پراپرٹی ٹیکس کو لے کر یا دوسرے جو بھی معاملات ہیں اسی طریقے سے یہ جو کل کی میٹنگ ہے یہ اہم مانی جاری ہے جمہ کشمیر کے حوالے سے کیونکہ ہو سکتا ہے جو سیاسی جماعتیں کل تک اس اتحاد سے باہر تھی کل اس میٹنگ میں شامل بھی ہو سکتی ہے بہت بہت شکریہ ساحل امین آپ کا یہ تھے ساحل امین تفساد فرام کر رہے تھے کل فاروق عبداللہ کی رہاشگاہ جمہ کے اندر جمہ بٹھنڈی کی اندر کل یہ اجلاس ہوگا اور اجلاس میں سبھی جماعتوں کو دعوت دی گئی ہیں لیکن بی جے پی کو چھوڑ کر اور اب دیکھنا ہوگا کہ کل کون کون سے جماعت اس جلاس میں شرکت کرے گی اور کیا کچھ نکل کر سامنے آئے گا لیکن جو مدے اس وقت جمہ کشمیر کے اندر ہے چاہے انتخابات اسمل انتخابات نہ ہونا تاخیر ہے ان میں کی جاری اور ساتھی ساتھ جو ڈیموشن ڈرائو کی جاری ہیں اس کے ساتھ ساتھی جے کے ایس ایس بھی امیدواروں کی جانب سے لگاتا رہے احتجاج کیا جارہا ہے وہ بھی اس میں زیر بحث رہیں گے اور کل کیا ہوگا یہ تو کل ہی اس کے بعد جب تین بجے میٹنگ شروع ہوگی اس کے بعد ہی ایک پریس کانفیرنس مشتر کا طور پر کی جائے گی اب آپ کو سیدھے سیدھے نگر چلتے ہیں جائیں اس وقت پیپلز جموکریٹیک پارٹی کی جانب سے ایک پریس کانفیرنس کا نکات کیا جا رہا ہے احتجاج ہے یہ احتجاج بلا جواز نہیں ہے مجھے امید ہے میں نے مختصر جو آپ کو اس کا جواز دے لیا یہ کیوں گلت ہے یہ کافی ہے آپ لوگوں کے لیے ہمارے گورنر صاحب کے لیے اور تمام ہندوستان کے لیے کہ یہ ٹیکس جو ہے پراپٹی ٹیکس یہ اس وقت لگانا جموکشمیر میں جائز نہیں ہے گلت ہے گہر اخلاقی ہے گہر ضروری ہے اور ایک ایکسٹر دباؤ ہے جموکشمیر کے لوگوں کے اوپر اس کے بعد جو دوسرا برننگ ایشو ہم نے یہاں دیکھا وہ ہم نے سٹوڈنس کا دیکھا یوت کا دیکھا یہ تو میں نے آپ کو ایکانومی کی بات کی اب ہم گورنمنٹ ایمپلائیمنٹ پر آئیں گے آپ نے دیکھا ان تین سالوں میں تین سیلیکشن لسٹ جو ہے گورنمنٹ نے سکرائب کیے اس پروٹیکسٹ پر کی ان میں سکیم ہے آپ اندازہ لگائیے وہ سٹوڈنس جنہوں نے محنت کی جنہوں نے امتحان میں اپیر کیا اور پھر سیلیکٹ ہو گئے اس میں کتنی محنت لگتی ہے اور ان کی اب ایمپلائیمنٹ ریکروٹمنٹ ہونے والی تھی اور یہ کینسل کیا گیا اس وجہ سے کیونکہ اس میں ایک سکیم ہے تو ان کا فیوچر دعاو پہ لگیا ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی ایمپلائیمنٹ نہیں ہوئی ان کا فیوچر دعاو پہ لگیا اور اب اگر یہ سکیم کی ہی وجہ سے انہوں نے کینسل کیے ہیں چلیے پانچ منٹ کیلئے تو پھر آج گورنمنٹ کیوں ایک بڑا سکیم کود اون کر رہی ہے ایپ ٹیک کی صورت میں یہ تو کرنے سے پہلے ہی ایک سکیم ہے یہ تو ایک وہ کمپنی ہے جو آلریڈی بلیک لسٹڈ ہے یہ تو ایک وہ کمپنی ہے جس کو باقی سٹیٹس میں بین کیا ہے اگر اسی پرٹیکس پہ آپ تین سیلیکشن لسٹ کل ادم کرتے ہیں تو آپ ایک نئے سکیم کی تیاری خود کر رہیں اور ان کا حال بھی یہی ہوگا اور سننے میں آیا ہے کہ اس ایپ ٹیک کا آنا ایک کوئنسیڈنس نہیں ہے یہ ایپ ٹیک کا آنا ایک سوچی سمجھی ایک سکیم ہے یہ بزاعت خود اور سننے میں یہ بھی آیا ہے اس میں بہت عالی ٹاپ لیول بیروکریٹس انوالڈ ہے کچھ تو یہ ریاست چھوڑ کے بھی چلے گئے ہیں میں نام نہیں دینا چاہتا ہوں بٹ یہ ریپورٹس ہیں تو یہ اتنا برننگ ایشو ہے ہمارے یوز کے ساتھ اور ریکریورمنٹ کے حوالے سے اور ان کے فیوچر کے حوالے سے جو ٹائم نکل گیا جو لسٹ کینسل ہوا اب کیا وہی سٹوڈنٹ اگین اس امتحان میں جب بھی وہ کنڈکٹ کیا جائے گا کیا ان کی کوئی ایج رسٹرکشن تو نہیں ہوگی کیا اب وہ الیجیبل ہی نہیں ہوں گے سوڈس اس لائٹ سپوائلنگ دیر انٹائر فیوچر اور تیسرا برننگ ایشو جو ہے جو آپ نے دیکھا ہبا قدل میں باقی ایریاز میں سمارٹ میٹر کے بہانے سے لوگوں کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے اگین اس اس کنیکٹیڈ ٹو آور ایکانومی جس کی میں نے آپ کو ایک چھوٹی موٹی وضاعت کی کیا جمہو کشمیر کے لوگ اس صورت اس کیپیسٹی میں ہے کہ جو چار سو روپیہ پر مند فیز دیتے تھے ان سے سمارٹ میٹر لگانے کے بعد دو ہزار ڈائے ہزار تین ہزار کا فیز دیا جائے آر دے ان اپوزیشن ٹو ڈو دیس یہ اس وقت گورنمنٹ کی پالسی کیا ہے کس اور بڑھ رہی ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے اس پراپرٹی ڈیکس پر جو ہے جمہو کشمیر جمہو چیمیر آف کامرس نے میں اکبار میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کل ہرتال کا شاید بند کا انہوں نے کال دیا ہے تو میں اپنے یہاں کشمیر میں جو بھی ٹریڈ باڈیز ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس کال کا سپورٹ کریں وہ بھی ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں کیونکہ یہ ایک ایشو ہم سب کا ہے جمہو کے لوگوں کا کشمیر کے لوگوں کا we should support the call and the efforts made by جمہو پیپل in this regard ہمارا ان کی ان کے لیے فل سپورٹ ہونا چاہیے اور اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے میں آپ سے ایک خاص انفورمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں شاید آپ کو اس کا علم نہیں ہوگا لیکن آپ کی انفورمیشن کے لیے ہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہی مارچ کا مہینہ تھا 2020 exact date 20th مارچ 2020 ہمارے جو ہوم منسٹر ہیں ملکی انہوں نے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ایک commitment کی میں commitment آپ کو بتاتا ہوں quote کرتا ہوں میں یہی لفظ بل لفظ ان کی commitment ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے کہ آپ مجھے تین سال دے دیجیے آپ مجھے تین سال دے دیجیے میں ان تین سالوں میں جمہو کشمیر کو ہندوستان کی تمام ریاستوں سے بہتر بنا ہوں میں ہوم منسٹر صاحب سے آپ کی وسادت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تین سال مکمل ہو گئے اور جس طرح کل honorable lieutenant governor صاحب نے ان تین سالوں کی achievement کا list میڈیا کے سامنے رکھا ہم نے بھی ایک چھوٹا سا list تیار کیا ہے آپ کو سب معلوم ہے میں ایک ایک point بتا دوں گا list میں سب سے پہلا ہماری industrial policy جس میں جو existing industry تھی ان کو تمام incentiveوں سے سبک دوش کیا گیا اور incentive صرف نئی سرمایہ کاری پر دی گئی دوسرا order کہ جو بھی price preference یہاں کے ٹھیکے داروں کو اور یہاں کے تاجروں کو جمع کشمیر کی گورنمنٹ نے دی تھی اس کو ختم کر دیا گیا اب ہندوستان کا کوئی آدمی یہاں کی procurement یہاں کے tenders میں حصہ لے سکتا ہے ایسا list بہت لمبا ہے کتنے order جس سے یہاں employment بڑی جس سے یہاں unemployment بڑی جس سے یہاں بیروزگاری بڑی 36% پر ہماری unemployment ہے اور ہر ہفتہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر ایک پریٹکس پر یا دوسرے پریٹکس پر ہوتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ کشمیری پنڈے توہرے کا احتیاج چال ہوا ہے میرا home minister صاحب سے یہ request ہے کہ ضرور ان کے ہی منتخب کردہ عہدے داران حکمران یہاں پر ہے کہ ساری administration ضرور اس میں دکل honorable home minister صاحب کا ہوگا لیکن میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے افسوس ہے کہ اس administration نے ان کی اس commitment کو ان تین سالوں میں یہاں پورا نہیں فیل ہو گئے یہ وہ commitment پورا کرنے میں جو home minister صاحب نے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کی تھی لہٰذا میری appeal ہے home minister صاحب سے کہ ان کو اس بات پر فیصلہ لینا ہوگا وقت آ گیا ہے کہ اس administration کو واپس بھیجا جائے وقت آ گیا ہے ان کو یہاں سے واپس بھیجا جائے یہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں اس mission میں جو home minister صاحب کا mission تھا اور وقت آ گیا ہے کہ یہاں پر انتخابات کیے جائے اور یہاں پر ایسی حکومت آئے جو وہ چیز کرے جسے جمہو کشمیر کے لوگوں کی فلاہ و بیبود کی بات یہی میسیج مجھے ان کو بھی دینا تھا بہت بہت شکریہ ایم بہت شکریہ ایم بہت شکریہ بہت شکریہ پی ڈی پی کے جانب سے آج سرینگر کے اندر ایک پریس کونفرنس کا انکات کیا گیا اقبال ترمبو پی ڈی پی کے سینئر لیڈر وہ پریس کونفرنس کر رہے تھے اور بات کر رہے تھے جمہو کشمیر کے حوالے سے مختلف معاملات پر جہاں پر انہوں نے پراپٹی ٹیکس معاملے پر بات کی ہیں اور ساتھی ساتھی یہ بھی کشمیر کے جتنے بھی تاجر ہیں ان سے انہوں نے اپیل کی ہیں کہ جو جمہو بند کی کال کل دی گئی ہیں چیمبر اپ کامورس انڈسٹریز جمہو کی جانب سے اس کی حمایت کرے اور وہ بھی اس میں حصہ لے یہ اس کی جانب سے کہا گیا اور ساتھی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے جے کے ایس ایس بی کی جانب سے ایک کونٹریکٹ ملا ہے اپٹیک کمپنی کو اسے منصوب کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور ساتھی ساتھ کئی ایسے معاملات ہیں جن پر پی ڈی پی کی جانب سے اس کا ذکر کیا گیا ہے سرنگر کے معصومہ بزار میں آج صبح آگ لگنے کے واقعے میں کم از کم ساتھ دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی ذرائقہ کہہ رہا ہے کہ خرشید احمد ڈار کی شاپنگ کمپلیکس میں آگ لگ گئی جس میں چھ دکانیں مکمل طور پر جل گئیں جبکہ ایک دکان کو جزوی نقصان پہنچا ہے ایک متراشتہ دکاندار نے کہا ہے کہ آگ صبح ساڑھے تین بجے لگی جسے فائر فائٹورس نے پولیس اور مقامی لوگوں کے مدد سے کابو پا لیا ہے پہلی منزل پر دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی جبکہ تیسری منزل پر واقعی تین دکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے آتزادگی کے واقعے میں جل کر خاکستر ہونے والی دکانیں ریاض احمد خان عرفان شفی گٹو اور مشتاک احمد کی جبکہ ریاض احمد بڑ بھی اُس میں شامل ہے جن کی دکانیں خاکستر ہوئی ہیں آج جل الصبح ہیے قریب تین بجے آگ لگی جس کے بعد ہی فائر سروس عملے کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں اور پولیس کی جانب سے کافی مشکت کے بعد اگرچہ آگ پر کابو پا لیا لیکن کرور روپیوں کا نقصان ہوا آگ کی اس واردات میں کرور روپیوں کا نقصان ہوا آگ متاثری نے اب انتظامے سے اپیل کی ہیں کہ ان کی امداد کی جائے موسیقی 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 دیکھونا سکیئے ہوئے ہیں کامی لوگوں نے آگ پر کابو پانی کی بہت کوشش کی مگر اس دوران اگرچہ انسانی جانوں کو بچا لیا گیا تاہم موجود تین بینسے اور دو گائے خلاق ہو گئی آگ کی اس واردات میں لاکھوں روپے کا مالازباب جل کر راک ہو گیا ہے تام آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم نہ ہو سکی وقبور کی چئر پرسن ڈاکٹر درک شاہ اندرابی نے بابا مخنشاہ کی درگا راجور میں حاضرے دی اور مجد کی تعمیر کے کام کاش کا بھی جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ دورے کا مقصد نہ صرف درگا پر حاضرے دینا بلکہ دیگر کام کابی جائزہ لینا تھا جبکہ دورے کے دوران درگا کو نئی عمارت میں تبدیل کرنے کے لیے موقع پر ہی ایک حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا دیکھئے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ مخنشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہ درگاہ تو درگاہ لگ ہی نہیں رہی ہے دل تو بلکل ہی بیزار سا ہو گیا یہاں پہ آکے اس لئے کہ یہاں کی حالت دیکھ کر کہ اتنی بڑی درگاہ کو اس طرح سے رکھا گیا ہے تو اچھا نہیں لگ رہا ہے تو ہم یہی چاہیں گے کہ یہاں کے جو ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب ہے انجینر صاحب ساتھ ہی ہے تو ان کو ہم نے آن سپوٹ ڈریکشنز دی کہ اس کو نئے سرے سے رینوویٹ کیا جائے اور اس کو خوبصورت درگاہ بنائی جائے ہماری جگہ یہاں پہ ہیں پارک بنائی جائے اور خوبصورت تاکہ یہاں پہ جو ظاہرین آتے ہیں وہ ان کو ایک اچھا سا ماحول ملے یہاں پہ اور جو یہ درگاہ ہے بہت مانتہ رکھتی ہے یہاں رجوری میں اور اس درگاہ کو اس طرح سے رکھنا ہمیں بہت عجیب سا لگ رہا ہے جو یہاں کے پہلے وقف کو دیکھ رہے کر رہے تھے تو بڑے بلند بانگ دعوے تھے لیکن وہ دعوے اس طرح سے ویران ہواوں میں ہیں تو اچھا نہیں لگ رہا ہے ایسے ولیوں کے دربار کو اس طرح رکھنا اچھا نہیں بلکل لگا ہمیں اس لئے ہم نے آج آن سپارٹ ہی بتا دیا کہ یہاں پہ ناظرین اسی کے ساتھ ہی اردو خبرنامہ افتحان فضل ہوا چاہتا ہے تمیز بان گوہر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ